بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل روحلی دنیا فائنان میں تمام پیارے دوستوں کو اسلام علیکم کہتے ہیں پیارے دوستوں آج ہم آپ کو پری کو حاضر کرنے کا طریقہ بتانے لگے جو کہ بہت ہی آسان طریقہ ہے جس پر آپ عمل کر کے پری کو حاضر کر سکیں گے اور اپنا ہر کام منٹوں سے گھنٹوں میں کروا سکیں گے تو دوستوں اس پر عمل کر کے آپ اس پری کو حاضر کر کے اس سے آپ جو بھی جائز نہ جائز کام چاہیں آپ اس سے لے سکتے ہیں ہر قسم کے جائز اور نہ جائز کام یہ پری کرتی ہیں تو دوستوں بڑھتے ہیں عمل کی جانب اور آپ کو طریقہ بتاتے ہیں کس طریقے سے عمل کرنا ہے دوستوں یہ ایک تعویز ہے صرف وہ تعویز آپ نے جلانا ہے تو جیسے ہی تعویز جلے گا اسی لمحے پری حاضر ہو جائے گی آپ کے سامنے تو دوستوں وہ عمل کچھ ہوں ہیں پوری ویڈیو دیکھنا تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے اس عمل کی سمجھ آسکے تو دوستوں عمل کچھ ہوں ہیں دوستوں یہ جمعہ رات کی رات کو آپ نے عمل سٹارٹ کرنا ہے اور یہ جو تعویز آگے چل کے ہم آپ کو بتانے لگے ہیں اس کو آپ نے ایک سادہ کاغذ پر لکھ لینا ہے بغیر لکیروں والے کسی کوئی حائشے کوئی نشان وغیرہ نہ ہو اس پر آپ نے یہ تعویز لکھنا ہے اور آپ نے علیدہ کمرے میں آپ نے بیٹھ کر جمعہ رات کی رات کو آپ نے یہ تعویز لکھنا ہے اور اپنا رخ آپ نے مغرب کی جانب کر کے بیٹھ جانا ہے ہر لڑکا لڑکی عورت مرد مسلم و غیر مسلم خواتین و عزرات اس پر عمل کر کے فیضیاب ہو سکتے ہیں اور پری سے اپنی ہر قسم کی خواہشات کو پوری کر سکتے ہیں اپنا ہر مسئلہ اور پریشانی کو دور کر سکتے ہیں جو چاہیں دنیا کا کوئی بھی کام ہو وہ آپ اس پری سے لے سکتے ہیں تو دوستو یہ تعویز آپ نے کسی بھی انک والے پین سے آپ نے کہا اس پر لکھنا ہے ایک بات یاد رہے کہ بال پوائنٹ آپ نے اس عمل میں یوز نہیں کرنا ہے کوئی بھی انکو بلیکو گرینو ریڈو اس انک والی پین سے آپ نے جو انا یہ آپ نے تعویز لکھنا ہے جو تلسماتی تعویز ابھی بتاتے ہیں آپ کو تو اس کو آپ نے پچاس مرتبہ آپ نے لکھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ان پچاس تعویزوں کو علیدہ سمار کے رکھ لینا ہے اور دوسری رات بھی آپ نے دوسرے دن بھی آپ نے اسی طریقے سے پچاس عدد آپ نے کاغذ پر تعویز لکھ لینا ہے اور تیسری رات کو بھی آپ نے تعویز لکھ لینا ہے پچاس حدد اس عمر میں کسی قسم کا ڈرخوف کی کوئی ضرورت اور کوئی بات نہیں ہے تو جب تیسرا دن ہوگا تو جب آپ پچاس تعویز لکھ چکے گئے تو اس کے بعد آپ نے ایک اور تعویز لکھ لینا ہے یہ جو ایک اور تعویز ہوگا اس کو آپ نے اپنے پاس آپ نے سنبھال کے رکھ لینا ہے اور باقی جو پچاس پچاس تعویز تھے ان کو علیہ دہ کرنا یہ جو آپ نے تیسرے دن جو آخری تعویز لکھا تھا اس کو آپ نے اپنے پاس سنبھال کے رکھ لینا ہے جب تک یہ تعویز آپ کے پاس رہے گا آپ کے انڈر میں پری رہے گی پس اس تعویز کو آپ نے اپنے پاس سنبھال کے رکھنا ہے اب آپ اس تلسماتی تعویز کے عامل بن چکے ہیں جب بھی چاہے آپ پری کو حاضر کر سکیں گے پری کو حاضر کرنے کا یہ طریقہ ہے دوستو یہ بھی آپ کو بتا دیں تین دن آپ نے جو عمل کرنا ہے آپ نے اس بات کا خیار رکھنا ہے کہ اسی جگہ پر بیٹھ کر عمل کرنا ہے اور اسی ٹائم پر ہی آپ نے عمل کرنا ہے پہلے دن یعنی رات کو نو بجے عمل کیا تو دوسرے دن بھی آپ نے رات کو نو بجے ہی عمل کرنا ہے اس بات کا آپ نے خاص خیار رکھنا ہے اب جب بھی آپ کو پری کی حاضری کی ضرورت ہو اس سے کام لینا چاہے تو آپ یہی تعویز آپ نے ایک صادقہ اس پر لکھ لینا ہے اور علیت کی میں تنہائی میں آپ نے لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو جلا دینا ہے جیسے ہی آپ اس تعویز کو جلا دیں گے تو سارا تعویز جل جانے کے بعد پری انسانی شکل میں آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی اور دوستو یہ آپ کو بتا دیں کہ تیسرے دن جب آپ عمل پورے کریں گے 51 تعویز لکھ لیں گے وہ لاشٹ والا تعویز اپنے پاس رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک اور تعویز لکھ کے جلانا ہے تاکہ وہ آپ کا عمل ایکٹف ہو جائیں اور اس ٹیم پری حاضر ہو جائیں اس کے بعد آپ کبھی بھی پری کو حاضری کرنے کے لیے اسی طریقے سے تعویز لکھ کر جلائیں گے پری فوری آپ کے سامنے حاضر ہو جائیں دوستو اس عمل کی اجازت کے لیے آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبانا ہے تو آپ کو اس عمل کی اجازت ہے یقینی کامیابی ہوگی اور آپ اپنی دلی خواہشیں اس پری سے پوری کروا سکیں اور دوستو یہ بھی بتا دیں کہ یہ عمل آپ نے نوچندی جمعیرات کی رات سے سٹارٹ کرنا ہے اللہ پاک آپ کو کامیابیتہ فرمائے اللہ حافظ